پنجاب اور خیبہ پختونخواہ میں انتخابات میں تاخیر کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس نور اکنی لازر بینچ آج سماعت کرے گا سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی دیکھنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کیسے اور کون دے سکتا ہے الیکشن کمیشن بھی سیکیورٹی سماعت فنڈز نہ ملنے کی شکایت کر چکا انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کے لیے مسئلہ بن گئے اٹرنی جنرل اور آئینی ماہرین سے تحریری تجاویز مانگ لی اٹرنی جنرل نے زبانی طور پر صدر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا تحریر تجویز دینے سے معذرت چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس آج پھر ہوگا کپتان کی جیل بھرو تحریک کے غبارے سے ہواں نکل گئی پولیس انتظار کرتی رہی پی ٹی آئی کے ٹائگرز گرفتاریاں دینے نہ آئے لاہور میں مال روڈ پر گرفتاریاں دینے آئے کھلاڑی قیدی وین میں بیٹھنے سے گتراتے رہے شاہم امود قریشی حسد عمر سمیت دیگر اہنما زبردستی قیدی وین میں سوار ہو گئے کارکنان نے وین کی چھت پر قبضہ کر لیا پولیس نے کورٹ لگ پہ جیل منتقل کر دیا پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری دینے کے بجائے گھنڈا پر دی زبین نیازی کا گرفتاری کا شاک پورا ہوا تو کارکنوں نے پولیس موبائل پر حملہ کر دیا زبین نیازی فوری بھاگ نکلے کارکنوں نے پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑ دیئے قیدی وین میں بیٹھنے سے کتراتے رہے عوام نے جیل بھرو تحریک کو بری طرح مسترد کر دیا عمران خان نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دعووں کے سوا آج تک کچھ نہیں کیا جیل بھرو تحریک میں اس کے چار لوگ کابو آئے پی ٹی آئے کارکن معصوم عمران خان انہیں ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے زمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے بیل بیفور اریسٹ کی وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل گہور ہائی کورٹ سے یہ کونسی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پلستر باندھ کر زمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے یہ جیل بھرو نہیں جیل بچو تحریک ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب کا رد عمل عمران خان کے گھر کو زمانت پارک قرار دے دیا بولی یہ کونسی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر زمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے ملک میں جب بھی کوئی بہتری آتی ہے عمران خان تماشا لگا لیتا ہے وفاقی وزیر صادر رفیق بولے ملک سے سیاسی انتقام کا خاتمہ ہونا چاہیے کسی کو غلط پکڑنے کی حمایت نہیں کر سکتے یہاں عمران خان صاحب اپنی زمانتیں کروا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں جاؤ کہ سیاسی انتقام خطب ہونا چاہیے جن کو وہ گالیاں دیتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں سر کے اوپر بھی بٹھاتے ہیں ضرورت کے تحت تو وہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضاء کے شاہ محمود قریشی کے بارے میں بڑے انکشافات کہتے ہیں شاہ محمود جب ہمارے ساتھ گرفتار ہوئے تھے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے فیصلہ وات کی پولیس اس واقعی کی گواہ ہے پولیس کی منت کر کے شاہ محمود قریشی کو گھر بجوایا اور خود تھانے میں رہے آز بھی گرفتاری کے وقت شاہ محمود قریشی کی ہوایاں اڑ رہی تھیں کفایت شاری محمد کے تحت وزیراعظم کے بڑے فیصلے وزیر، مشیر اور معاونین تنخواہیں نہیں لیں گے گیس، پانی اور بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کریں گے لکشری گاڑیاں بھی نہیں خریدی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریعت کہتے ہیں محمد سے سلانہ دو سو ارب روپے بچت صرف وفاقی داروں میں ہوگی صوبوں کا حصہ علیدہ ہوگا مہنگائی مزید بڑھنے کا اندیا دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کا توشہ خانہ کا ریکارٹ پپلک کرنے کا بھی اعلان وزیراعظم کا بطور پارٹی ہیڈ نون لیگ سے متاسبانہ رویہ رکھنے والے جرجز کے سامنے کیسز نہ رکھنے کا مطالبہ بولے ایسے جرجز جن کا رویہ نون لیگ کے ساتھ جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ رکھے جائیں نواز شریف کو پینما سے اکامہ میں سزا دلوائی گئی عمران نیازی کا گھر پتا نہیں کیسے ریگولر آئیس کر دیا گیا غریبوں کے گھر ڈھائے گئے صدر کا صوبوں کے الیکشن کی تاریخ دینا غیر آئینی ہے سائفر کی تحقیقات حکومت کا کام ہے سنی سنائی باتوں پر کیوں تحقیقات کا حکم دیں سپریم کورٹ نے ریجسٹوار آفیس کے اعتراضات کے خلاف سائفر کی تحقیقات کے لیے اپیلیں خارج کر دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے میں کاغذ لہرا کر یہ الزام لگاؤں کہ مجھے فلان وکیل نے قتل کرنے کی دھمکی دی کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی سپریم کورٹ کے برابر میں پارلیمنٹ کی عمارت قائم ہے جائیں جا کر پارلیمنٹ کو کہیں وہ ہمیں اختیار دیں وزیر مواصلات بلوچستان سردار عبدالرحمن کے اطران گرفتار ڈی آئی جی آفیس سے کینٹ تھانے منتقل کر دیا گیا شفاف تحقیقات کے لیے کیس باقاعدہ طور پر کرائیم برانچ کے حوالے ملزم کا کل عدالت سے ریمان لیا جائے گیا سردار عبدالرحمن کے اطران پر تین افراد کے قتل کا الزام ہے پولیس نے بارکھان واقعی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن چھ دہشت گرد پکڑے گئے گرفتار افراد میں ایک خودکش حملابر اس کا ساتھی اور چار سہولتکار بھی شامل رواسال شمالی وزیرستان سے تین خودکش حملابر اور اٹھائیس سہولتکار گرفتار ہو چکے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنواب میں بھی دہشت گردوں سے جھڑپ ایک ہلاک ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے خلاف کاروائیوں میں ملاوست تھا دار صاحب اٹھائیس ترمیل کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے یقین کریں اگر صاحب آپ کو بھی پتا ہے یہ ایک سسٹم ہے اوگرہ ذمہ دار ہے وہ سب کلکویشن کرتا ہے کہ پلیٹس پندہ دن میں اس کی ایبریج کیا تھی ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایبریج کیا تھی ایک سسٹم ہے فارمولہ کیا پیٹرول کی قیمت اٹھائیس فروری کو بڑھے گی صحافی کا وزیر خزانہ سے سوال اس آگڈر بولے لا کرے کوئی اچھی خبر ہو میرے پاس اس سے متعلق کوئی تفصیل نہیں پیٹرول کی سمری اوگرہ بھیجتا ہے ہم اس پر بحث کے بعد کو فیصلہ کرتے ہیں پہلے بھی زیادہ کی سمری آئی ہم نے کم قیمت کی منظوری دی پی ایس ای لیٹ کے زبدس مقابلہ جاری ملدان فرزدانز نے کراچی کنگز کو سنسنی خیز مقابلے کے لازشکرس دے دی ایک سو ستانوے رنز کے عدف کے تاقب میں کراچی کنگز ایک سو تیرانوے رنز ہی بڑھا سکی محمد الرزوان نے ایک سو دس رنز کی ناکابلے شکرس دے ننگ سکی اور کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک فنفاروں کی نمائز دیکھنے والے دنگ رہ گئے سولہ آٹسٹوں نے فن کا مظاہرہ دکھایا مہنجو داروں بیلگاڑی اور کینگ پریس سے لے کر سلاب زدہ متاثرین کی خوب آگاہ سکھی گئے موسیقی